اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا ہیدراباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب العیمان لیل بیحقی کا درس کس دوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے الصابع من شعب العیمان وہو بابن فی العیمان بالبعض والنشور بعد الموت الحمدللہ شعب العیمان کے چھے عبواب مکمل ہوئے آج کا درس باب نمبر ساتھ سے شروع ہوتا ہے الصابع من شعب العیمان عیمان کا ساتھوہ شعبہ سیونت پرانچ آف عیمان کیا ہے العیمانو بالبعض والنشور بعد الموت موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے زمین سے نکل پڑھنے پر ایمان یعنی ایمان کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ بات پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر ایمان لانا تو ایمان جس طریقے سے ایمان کا ایک شعبہ ہے اللہ پر ایمان لانا جیسا کہ آپ بولتے آمن تو باللہ ہے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا و ملائکت ہی اس کے رسولوں پر ایمان لانا و رسول ہی اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا و قطب ہی اسی طریقے سے اسی طریقے سے ایمان کا ایک شعبہ باف پر ایمان لانا ہے نشور پر ایمان لانا ہے یعنی اس بات کو دل سے ماننا کہ ہماری یہی زندگی کن زندگی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اللہ تعالی زندہ فرمائے گا اور ہمیں ہماری قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا اس بات پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے تو مسنف فرماتے ہیں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے زمین سے نکل پڑھنے پر ایمان یہ جو عبارت آ رہی ہے اس عبارت سے مسنف کی غرض یہ ہے کہ ایمان بالباث و نشور ایمان کا ایک شعبہ ہے ایک شخص کے مومن بننے کے لیے ایک شخص کے مومن بنے رہنے کے لیے اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ بات حق ہے نشور حق ہے مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے تو ایک شخص کے مومن بننے یا بنے رہنے کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے اس بات کی کیا دلیل ہے تو حسنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں قرآن پاک کی بہت سی آیات قرآن مجید کی بہت سی آیات گواہ ہیں قرآن مجید کی کثیر آیات اس بات کو بتاتی ہے کہ ایک شخص کے مومن ہونے اور مومن رہنے کے لیے باث و نشور پر ایمان بھی ضروری ہے تو مجید فرماتے ہیں وآیات القرآن فی الباث کثیرتن دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں قرآنی آیات بکسرت ہیں فمنہ قول اللہ عز و جل ان میں سے کچھ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن سے استدلال جو لوگ کافر ہیں جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے اور اللہ رب العزت کا یہ فرق یہ ارشاد قل اللہ یحییكم ثم میں یمیتكم ال آیہ کہہ دیجئے اے محبوب کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں جان بخشتا ہے پھر وہی تم کو موت دیتا ہے یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے اور وہی تمہیں مارتا ہے وہی تمہیں مارتا ہے اسی طریقے سے وہی تمہیں مارنے کے بعد ایک بار پھر زندہ فرمائے گا وقولہو اور اللہ رب العزت کا ارشاد باس کے مطالق یہ بھی افہہ سبتم انما خلقناکم اباثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم یہ خیال کرتے ہو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے ایک دوسری جگہ ہے لا اے بین کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو کھلوار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے افہہ سبتم انما خلقناکم اباثا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہو یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ نہیں آوگے تو یہ آیت بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے لوٹ کر آنا ہے تو ایمان بالبعث ایمان کے بات ایمان بالبعث ونشور ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے متعدد آیات اس بات کو بتاتی ہیں اسی طریقے سے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہتے ہیں وروائنا ان مطر الوراک ان ابن اللہ ابن بریدہ ان یحی بن یامر ان ابن عمر ان عمر عمر ابن الخطاب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الایمان قال فقال ایمان بالبعث من بعد الموت وبل القدر کل لشی ہم نے مطر ورراک سے روایت کیا ہے اس نے عبداللہ بن بریدہ سے اس نے یحی بن یامر سے اس نے حضرت ابن عمر سے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ایمان کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں سائل نے کہا یا رسول اللہ سائل نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے مل ایمان ایمان کیا چیز ہے سائل نے یہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ کے ساتھ ایمان لا اور اللہ پر ایمان لا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لا اور اس کی کتابوں پر ایمان لا اس کے رسولوں پر ایمان لا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر مرنے کے بعد وَبِالْبَافِ بِمْ بَادِ الْمَاةِ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لا اور پوری تقدیر پر ایمان لا حدیث نمبر دو سو ترپن اَخْبَرَنَاهُ ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس نے اس نے کہا ہم حدیث بیان کی ہے عثمان بن سعید دارمی نے کہ ہم حدیث بیان کی ہے سلیمان بن حرب نے کہ ہم حدیث بیان کی ہے حماد بن زید نے مطر سے پھر اس نے مذکورہ حدیث ذکر کی جو ابھی ابھی آپ نے سنا اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی منقول ہے وَالْایمَانُ بِالْبَعَسْ ہوا اَيُّمِنَا بِعَنَّ اللَّهَ تَعْلَى يُعِيدُ الْوَفَادِ مِنْ عَبْدَانِ الْأَمْوَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْایمَانُ بِالْبَعَسْ هُوَا أَيْنِ يُؤْمِنَ بِعَنُّ اللَّهَ طَالَى يُعِيدُ الْرُفَادِ مِنْ عَبْدَانِ الْأَمْوَادِ وَيَجْمَعَ مَا تَفَرَّكَ مِنْهَا فِي الْبِحَارِ وَبُطُونِ السِّبَاءِ وَغَيْرِهَا حَتَّى تَصِير بِحَيْئَتِهَا الْأُولَى سُمَّ يَجْمَعُ وَحَيَّ فَيَكُومُ النَّاسِ كُلُّهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ طَالَى اَحْيَاءً صَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ حَتَّى حَتَّى السِّكْتِ الَّذِي كَتَّمَّ خَلْقُهُ وَنُفِقَ فِيهِ الرُّوحُ فَأَمَّ الَّذِي لَمْ يَتِمْ خَلْقُهُ اَوْ لَمْ يُنفَقْ فِيهِ الرُّوحِ اَصْلَى فَهُوَي وَسَائِرُ الْأَمْوَادِ بِمَنزِلَةٍ وَاہِدَا وَاللَّهُ تَعْلَى عَالَم مر کر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کے عقیدے کی تشریش دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا یہ ہے کہ آدمی یہ عقیدہ اور ایمان رکھے کہ اللہ تعالی مردہ اجسام کے چورے کو اور ذرات کو دوبارہ زندہ کر کے لوٹ آئے گا اور ان کے وہ ذرات جو دریاؤں اور سمندروں میں بکھر گئے تھے جو درندے وغیرے کے پیٹوں میں چھلے گئے تھے اللہ رب العزت ان سب کو جمع فرمائے گا حتیٰ کہ وہ انسان اپنی پہلی شکل و صورت پر کھڑا ہو جائے گا پھر تمام انسانوں کو زندہ کر کے اللہ رب العزت جمع فرمائے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام لوگ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے چھوٹے بھی بڑے بھی یہاں تک کہ وہ کچھے بچے ضائع ہونے والے حمل بھی جن کی خلقت مکمل ہو چکی تھی اور روح پڑ چکی تھی اور وہ بھی جن کی خلقت مکمل نہیں ہوئی تھی یا روح نہیں پڑی تھی بلکل بلکل بھی اور وہ بھی اور تمام مردے اللہ تعالیٰ کی نزدیک ایک جیسے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیک ایک جیسے ہیں واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي صِفَتِ الْكِيَامَةِ اِنَّ زَلْزَلَةَ الصَّاعَ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزْهَلُ قُلُّ مُرْدِيَةٍ اَمْ مَعَرْدَتْ وَتَزَعُوا قُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلِهَا وَتَزَعُوا قُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قیامت کی صفت کے بارے میں بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے شیع و نظیم جس دن اس کو پہنچیں گے ہر دودھ پلانے والی ماں کلو مردیا اپنے بچے کو بھول جائے گی تَزْهَلُو اور ہر حمل والی اپنا حمل ساکت کر دے گی فَإِنَّمَا عَرَادَ الْحَوَا مِلَل لَاتِ مِتْنَا بِأَحْمَالِهِنَّ فَإِذَا بُئِثْنَا اَسْقَتْنَا تِلْكَ الْأَحْمَالِ مِنْ فَضْءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِنْ کَانَتِ الْأَحْمَالُ اَحْيَاءً فِي الدُّنْيَا اَسْقَتْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحْيَاءً وَلَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهَا الْمَوَطِ وَإِنْ كَانَتِ الْأَحْمَالُ لَمْ يُنْفَقْ فِيهِ الْرُوْحِ فِي الدُّنْيَا أَسْقَتْنَا اَمْوَطَ كَمَا كَانَتْ لِأَنَّ الْإِحْيَاءِ إِنَّمَا هُوَ اِعَادَةُ الْحَيَاةِ إِلَى مَنْ كَانَ حَيًّا فَأُمِيد وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْحَيَاةِ نصیبٌ فَلَا نصیبَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ مُسَنِّف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیات میں مذکور حمل والیوں سے مراد وہ حمل والی عورتیں ہیں جو حاملہ ہو گئی تھی اور ان کی دنیا میں وضع حمل نہیں ہوئی تھی جب وہ زندہ کر کے اٹھائی جائیں گی تو قیامت کے حولناکی کی وجہ سے اپنے حملوں کو ساکت کر بیٹھیں گی پھر اگر وہ حمل دنیا میں زندہ تھے تو قیامت میں وہ ان کو زندہ ہی گرہ دیں گی اور ان پر موت مقرر نہیں آئے گی اور اگر وہ حمل دنیا میں ایسے تھے کہ ابھی ان میں روح نہیں پڑی تھی تو مائے ان کو مردہ ہی گرہ دیں گی جیسے وہ دنیا میں بے جان تھے اس لیے کہ زندہ کرنا حیات کا عیادہ کرنا ہے اس کی طرف جو زندہ تھا پھر مار دیا گیا اور جس کا دنیا کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں تھا تو اس کا آخرت کی زندگی میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا وقت ذکر اللہ عزوجل وَقَالَ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ قرآن مجید سے زندہ ہو کر اٹھنے کا اس بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیت میں بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اس بات کو ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ ذات کیا وہ ہستی قادر نہیں ہے کیا وہ ہستی قادر نہیں ہے یعنی وہ ذات جس نے آسمان اور زمین جیسی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان انسانوں کو پہلے کی طرح پیدا کر ڈالے بات بلکل صاف ہے اور وہ یہ ہے کہ جس ذات نے آسمان جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کیا جس ہستی نے زمین جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کیا وہ ذات انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھلا کیسے نہیں قادر ہوگی کیا انسان کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے بڑھ کر ہے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو جو اتنی بڑی مخلوق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے بل یقین وہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان بنائے وہ اللہ جس نے زمین و آسمان بنائے اور وہ ان کو بنانے میں تھاکا بھی نہیں ہے وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے مردوں کو زندہ کرے ہاں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے مردوں کو زندہ کرنے کے عمل کو اللہ تعالی کے ارد و سما کو پیدا کرنے کی تمثیل سے ثابت فرمایا ہے حالانکہ وہ اپنے جسم کے اعتبار سے انسانوں سے بہت بڑے ہیں تو جو ذات اتنی بڑی مخلوق پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے وَمِنْهَا قولہ عز وجل قال مَنْ يُحْيِي الْإِزَامَ وَهِيَ رَمِيمُ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَآهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْكٍ عَلِيمٍ فَجَأَلًا نَشْأَطَ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْزَرِ عَلَى نَدَاوَتِهَا وَرُطُوبَتِهِ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ خَلْكِهِ الْحَيَاتِ تِرْمَةِ الْبَالِيَا وَالْإِزَامِ النَّخِرَا وَكَدْ نَبَّحَنَ اللَّهُ عَلَى جَوَازَ وَجَلْ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ عَلَى إِخْيَاءِ الْمَوْطَ بِلْآرْضِ تَكُونُ حِيَّا تَنْبُطُ وَتَنْبِي تَنْمِي وَتُسْمِرُ سُمَّ تَمُوتِ فَتَسِيرُ الَى أَنْلَى تُنْبِتْ وَتَبْقَ خَاشِيَةً جَامِدًا ثُمَّ يُحْيِيهَا فَتَسِيرُ الَى أَنْ تَنْبُطَ وَتَنْبِي تَنْمِي وَهُوَ الْفَائِلِ لِحَيَاتِهَا وَمَوْتِهَا ثُمَّ فَإِذَا كَدَرَ الَذَالِك لَمْ يَاجِسْ اَنْ يُمِیتَ الْإِنسَان وَيَسْلِبَهُ مَعْنِ الْحَيَاتِ سُمَّ يُحِي دُحَا إِلَيْهِ وَيَجْعَلَهُ كَمَا كَان اللہ اسی میں سے قرآنی آیات میں سے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بھی ہے قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامُ اے محبوب آپ فرما دیجئے وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی تخلیق کو دوسری تخلیق کے لیے تلیل بنایا ہے کیونکہ یہ بالکل اس جیسی ہے پھر مزید ارشاد فرمایا اللَّذِي جَالَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْزَرْ رَارَا فَإِذَا عَنْتُم مِّنْ هُتُوْكِ دُونَ اور وحی ذاتِ عالی ہے جس نے تمہارے لیے سر سبز و درخت سے آگ پیدا فرمائی ہے اور تم اسی سے آگ جلاتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے آگ کے ظہور کو آگ کی حرارت اور خوشکی کے باوجود اور درخت کے سر سبز ہونے اور ترو تازہ ہونے کے باوجود پیدا کرنے کو دلیل بنایا ہے پرانی اور بوسیدہ ہڈیوں میں نئی زندگی پیدا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی کئی آیات کے اندر مردوں کو زندہ کرنے پر زمین کی مثال دے کر ہم کو متنبہ فرمایا ہے متنبہ فرمایا ہے کہ زمین زندہ ہوتی ہے اور پودے اور کھیت کی نشو نمہ کرتی ہے اور پھلدار کرتی ہے پھر وہ مر جاتی ہے اور ایسی ہو جاتی ہے کہ اب وہ بلکل کچھ نہیں اگائے گی اسی طرح ایک عرصہ تک لوگوں کے قدموں تلے روندی جاتی رہتی ہے پھر اس پر جب بارش ہوتی ہے تو پھولتی ہے اور حرکت کرتی ہے اور پھر زندہ اور آباد ہو جاتی ہے اور پھر سب چیز کو اگاتی ہے اور اس کی نشو نمہ کرتی ہے حالانکہ اس سارے عمل میں اس کی موت و حیات پھر موت پھر حیات کا فائل لے حقیقی وہی اللہ تعالی ہے جب وہ اس تسلسل پر قادر ہیں تو اس کو کونسی چیز آجز کر سکتی ہے کہ وہ انسان کو مار دینے اور زندگی کے تمام آثار چھین لینے کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ کر دے پھر دوبارہ اس کو زندہ کر دے اور پھر ویسا ہی بنا دے جیسے کہ وہ پہلے سے تھا جیسے کہ وہ پہلے سے تھا اور اسی خالق و مالک نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے کہ نطفہ کی زندہ کرنے پر نطفہ کے زندہ کرنے پر ونبہنا بے احیاء نطفت اللہ ہی مہتت وخلق الحیوان منہا على قدرته على احیاء الموت فقال اللہ عز و جل کیف تکفرون باللہ وكنتم امواتا فاہیاکم یعنی نطفہ فی الاسلاب والارحام فخالق منہا بشرا تنتشرون اسی خالق نے مالک نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے خبردار کیا ہے نطفہ کے زندہ کرنے پر جو کہ بے جان تھا نطفہ جو بے جان تھا پھر اسی نے اس سے زندہ اور چلتا پھتتا انسان بنا دیا لہذا اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور ارشاد فرمایا کہی فتکفرون باللہ وكنتم امواتا فاہیاکم تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں جان بخشی یعنی باپ کی پشتاؤں اور ماں کے رحموں میں نطفہ تھے اسی سے تمہیں اس نے چلتے پھرتے کام کاج کرتے انسان بنا دیا اور اللہ رب رب عزت کا ارشاد ہے ٹھہرایا سو ہم نے اس کے تمام مراحل کا ایک خاص اندازہ مقرر فرمایا اور ہم ہی بہتر اندازے اور قدرت کے مالک ہیں بہتر اندازے اور قدرت کے مالک ہیں یخلق من یخلق من ہا ویرکب الحیات فی فہذا احیاؤ فہذا احیاؤ میتت فی المشاہدہ فمی یدیرو علیہ حذا لا یاجز ان ان ایمیت حذا الخلق ثم یعیده حی ثم بسط حذا المعنی فی آیت نقرآ فقال علم یک نطفة ممن یمن یمنا ثم کان علکت فخلق فصو فجعل من الزوزین الزکر والانس علیس ذالک بقادر علی ان یهی الموت اللہ نے انسانوں کو آگاہ فرمایا فآلم اللہ نے ہم کو ہم انسانوں کو آگاہ فرمایا کہ جب وہ باپ کی پشت سے نطفے کو نکالتا ہے جب وہ باپ کی پشت سے نطفہ کو نکالتا ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے فہی مہتتن تو وہ نطفہ کیا ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے ثم انہو جل صناؤہو جعل حی فی رحم لوم پھر وہ اس کو رحم مادر میں زندہ کر دیتا ہے جس کو پیدا کرنا ہوتا ہے اس سے پیدا کرتا ہے اور اس میں حیات کی ویرکب الحیات فی اور اس میں حیات کی ترکیب فرماتا ہے فہازہ احیاء مہتتن فی المشاہدہ تو یہ مردہ اور بے جان کو زندہ کرنا روز مرہ کے لوگوں کے مشاہدہ میں ہے فمی یک درو علیہ حیات لا یاجس لہذا جو ذات اس زندگی عطا کرنے پر قادر ہے وہ اس بات سے آجز نہیں ہے کہ وہ اس کو موت دے دے پھر وہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے اس سے وہ آجز نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ایک دوسری آیت میں ثم بس تحاظ المانا فی آیت نخر پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ایک دوسری آیت میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ارشاد ہوا آلم یکو نطفة منی یمنا ثم کان علکتا فخلق فصو فجعل من زوجین الذکر والانس علیس ذالک بقادر علی ایوہی الموت تخلیق انسان اور تخلیق شجر اور کھیت سے مسئلہ باس بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر استدلال اس آیت میں ہے جو آیت ابھی میں آپ کے سامنے پڑھی کیا انسان پانی کی بوند یعنی نطفہ نہیں تھا منی کا جو ٹکایا گیا پھر وہ کھون کی پھٹکی تھا پھر وہ سمکان علاقہ پھر وہ کھون کی پھٹکی تھا سو اس کو اللہ تعالیٰ متناسب آزا والا بنایا فخلق فسو فجعل منہ زوزین زکر والونسا پھر اس سے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے کیا وہ اللہ جو ان تمام امور پر قادر ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس مسئلہ باس بعد الموت پر دانا اور گٹلی کی پیدائش کے ساتھ متنبع فرمایا انشاد ہے وَنَبَّهَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ بِفَلَكِ الْحَبْ وَالْنَوَىٰ فَقَالَىٰ اَزَّ وَجَلْ اِنَّ اللَّهَ فَالِكُ الْحَبْ وَالْنَبَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّدِ جبکہ اللہ تعالیٰ دانا اور گٹلی کو اگانے کے لیے چیرتا ہے وہی زندہ چیز کو بے جان چیز سے پیدا کرتا ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ دانا جب پورا ہو جاتا ہے اور پک کر سوک جاتا ہے اور اس کے بڑھنے کے چانس ختم ہو جاتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْحَبْ اِذَا جَفَّ وَيَبِسَ بَعْدَ انْتِحَائِ نُمَائِهِ وَقَالْ يَاسْ مِنْ اِزْدِیَادِهِ وَقَذَلِكَ النَّوَاءِ اِذَا تَنَاہَ عَزْمُهُ وَجَفَّ وَيَبِسَ کَانَ مَيِّتَان فُمَّ اِنَّهُمَا اِذَا عُوْدِ الْأَرْدَ الْحَيَّ فَلَكَهُمَ اللَّهُ وَأَخْرَجَ مِنْهُمَا مَا يُشَاهَدْ مِنَ النَّخْلِ وَالْزَرْءِ حَيَّن اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ دانا جب پورا ہو جاتا ہے اور پک کر سوک جاتا ہے اور اس کے بڑھنے کے چانس ختم ہو جاتے ہیں یہی حال گھٹلی کا ہے کہ وہ بھی جب بڑی ہو کر بڑھنے سے رک جاتی ہے اور سوک جاتی ہے تو یہ دونوں چیزیں مردہ اور بے جان ہوتی ہیں پھر جب دونوں کو زندہ اور تازہ زمین میں امانت رکھا جاتا ہے تو انہی سے لمبے لمبے خجور کے درخت اور لہلہاتے کھیت پیدا ہوتے ہیں جو کہ بڑھتے اور نشو نمہ پاتے ہیں یہاں تک کہ اپنی حد انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اسی تمثیل میں داخل ہے انڈا بھی اسی تمثیل میں داخل ہے انڈا بھی کہتے ہیں کہ وہ جب انڈا دینے والی چیز سے جدا ہو جاتا ہے اسی تمثیل میں داخل ہے انڈا بھی کہ وہ جب انڈا دینے والی چیز سے جدا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی موت کا اور بے جان ہونے کا حکم لگ جاتا ہے اس انڈے پر بھی موت کا اور بے جان ہونے کا حکم لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی مردہ اور بے جان انڈے سے زندہ اور جاندار ہیوان پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مردہ اور بے جان انڈے سے زندہ اور جاندار پیدا کر دیتا ہے آپ نے کبھی گوھر فرمایا یہ کہ یہ سب کچھ کیا ہے یہی ہے مردہ کو زندہ کرنا بے جان کو جاندار پنانا اور یہ عمر ایسا ہے یہ چیز ایسی ہے جو سب کے نظروں کے سامنے ہیں سب کے مشاہدے میں ہیں اور اس علم یہی ہے جس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے وَقَدْ نَبْحَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَلَى اِحْيَاءِ الْمُوتَى بِمَا اَخْبَرَ مِنْ اِرَاعتِ ابراہیم علیہ السلام اِحْيَاءَ الْاَمْوَاتِ وَقَدْ نَقَلَتْ حُوْ عَامَتُوْ عَلِ الْمِلَلْ وَقَدْ نَقَلَتْ حُوْ عَامَتُوْ عَلِ الْمِلَلْ کہتے ہیں یہی دلیل ہے اس بات کی کہ جو ذات یہ مذکورہ تصرف کرتی ہے وہی ذات تمام انسانوں کو قیامت میں دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے لا کھڑا کرے گی جس طرح اس کے لیے یہ مذکورہ امور کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے اسی طرح اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اور زندہ کرنا بھی کچھ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے وَقَدْ نَبَّحَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَلَىٰ اِحْيَاءِ الْمَوْتَى بِمَا أَخْبَرَ مِنْ اِرَاتِ عِبْرَاہِمَ الْمِلِهِ السَّلَامِ اِحْيَاءَ الْأَمْوَاتِ وَقَدْ نَقَلَتْ ہو عامت وَأَحْلِ الْمِلَال عبراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے مسئلے باس پر استدلال اسی طرح اللہ تعالی نے ہم کو مردوں کے زندہ کرنے پر اس واقعہ سے بھی آگاہ فرمایا کہ جب اس نے عبراہیم کو مردہ چیزوں کو زندہ کر کے دکھایا کہ عبراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے پروردگار تو مردے کو کیسے زندہ فرمائے گا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے کیا تجھے ایمان نہیں ہے کہ مردوں کو میں زندہ کروں گا عبراہیم علیہ السلام نے ارشاد کیا کیوں نہیں ایمان ہے ولیکن لیتمین نکل بھی لیکن پھر بھی سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخوز عرب عتم منتیر چار پرندے کو لو اور اس کے ساتھ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے مختلف پہاڑوں پر ڈال دو اور پھر انہیں اپنی طرح بلاؤ وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے تو کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو مردوں کے زندہ کرنے پر اس واقعہ سے خبردار کیا ہے جب اس نے ابراہیم کو مردہ چیزوں کو زندہ کر کے دیکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی اطلاع ہم کو قرآن مجید میں دی ہے اور اس واقعہ کو تمام اہلِ ملل نے ناقل کیا ہے اس واقعہ کو تمام ملت کے لوگ ناقل کیے ہیں وَبِمَا أَخْبَرَ بِهِ أَنِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دیارِهِمْ وَهُمْ عُلُوفٌ حَزَرَ الْمَاوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا سُمْ اَحْيَاهُمْ مسئلہ باس باد الموت مرنے کے بعد دوسری زندگی اس پر حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ سے استدلال اور قوم امالکہ کے ہزاروں افراد کی موت کے بعد زندگی سے استدلال اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسئلہ باس باد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اس مسئلے کو حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ سے بھی واقعہ سے متعلق فرمایا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق فرمایا ہے کہ جب وہ ایک ویران اور تباہ شدہ بستی سے گزرے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اور وہ بستی اپنے چھتوں پر گر چکی تھی تو ازراح تعجب یہ کہا کہ اللہ کس طریقے سے کیسے ان کو زندہ فرمائے گا انہ یوہی اللہ انہیں کس طریقے سے زندہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سو سال تک موت کی نین سلا دیا پھر ان کو زندہ کر کے اٹھایا تو یہ بھی باس بادل موت کی ایک دلیل ہے اور اس مسئلہ یعنی باس بادل موت پر قوم امالکہ تک ہزاروں لوگ موت موت درس سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے تھے مگر موت نہیں ٹلتی اپنے وقت پر آ جاتی ہے اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ تم سب مر جاؤ لہذا وہ مر گئے فقال اللہ رب العزت نے فرما مر جاؤ وہ مر گئے پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اللہ تعالی نے اس واقعہ سے یہ واضح فرما دیا کہ جیسے میں نے ان ہزاروں کو زندہ کیا مرنے کے بعد اسی طرح تمام امواد کو زندہ کروں گا اسی طرح تمام مردوں کو زندہ کروں گا وَبِمَا اَخْبَرَ بِهِ اَنِ اللَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِ خَاوِيَ عَلَى عَرُوشِهَا قَال اَنَّا يُحِي حَاذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعْتَعَام ثُمَّ بَعْسَهُ وَبِمَا اَخْبَرَ بِهِ اَنْ اَسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَقَلْ بِهِ اِيَا هَيَا مسئلہ باسبادل مار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کے اَسَى کے واقعہ سے استدلال اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مسئلہ پر باسبادل موت پر ہمیں آگاہی فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساہروں کے ساتھ مناظر والے واقعہ کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصا لکڑی تھی اللہ نے اس کو سام بنا دیا پھر اللہ کے حکم سے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ لکڑی بن گئی یعنی لکڑی کا سام کے ساتھ بدل جانا پھر سام کا لکڑی سے بدل جانا پھر جادوگروں کے مقابلے کے وقت اس کا سام بن جانا اس کے بعد اس کا لکڑی بن جانا اس واقعہ کو نقل کرنے میں تمام اہل ملل شریک ہیں تمام اہل کتاب شریک ہیں اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ جو اللہ ایک چیز کی ماہیت پدل دینے پر قادر ہے وہ مردے کو زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا مردے وَبِمَا اَخْبَرَ بِهِ مِن شَانِ اصحابِ الْكَهْفِ اللَّذِ وَبِمَا اَخْبَرَ بِهِ مِن شَانِ اصحابِ الْكَهْفِ اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ اصحابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيم قَانُوا من آیات تنہ عجبہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحابِ قیف کھوہ والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے اصحابِ قیف کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہلِ انجیل کی حالت ابتر ہو گئی وہ بدپرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے ان میں دکیانوس بادشاہ بڑا جابر تھا جو بدپرستی پر جو شخص راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا اصحابِ قیف شہرِ افسوس کے شورفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے دکیانوس کے جبرو ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک گار کے اندر پناہ گزی ہوئے وہاں سو گئے تین سو برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حالت میں اصحابِ قحف رہے بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ گار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ گار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے یہی ان کی سزا ہے امالِ حکومت میں سے یہ کام جس شخص کے سپرد کیا گیا وہ ایک نیک آدمی تھا اس نے ان اصحاب کے نام تعداد پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تامبے کے سندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی گئی کچھ عرصہ بعد دکیانوس ہلاک ہوا زمانے گزرے سلطنتیں بدلی یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا اس کا نام بیدروس تھا جس نے 68 سال حکومت کی پھر ملک میں پھر کا بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے قیامت آنے کے منکر ہو گئے بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی گار کا انتخاب کیا اور دیوار گرا دی دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی حیبت تاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے اصحاب کحف بہک میں الہی فرہا وہ شادہ اٹھے چہرہ شگفتہ طبیعت خوش زندگی کی ترو تازگی موجود ایک نے دوسرے کو سلام کیا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے فارغ ہو کر یملیخہ سے کہا کہ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دکیانوس کا ہم لوگوں کے تعلق سے کیا ارادہ ہے وہ بازار گئے اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی نئے نئے لوگ پائے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا تاج چوہ یہ کیا معاملہ ہے کل تو کوئی شخص اپنا ایمان نہیں ظاہر کر سکتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا آج اسلامی علامت شہر پناہ پر ظاہر ہیں لوگ بے خوف و خطر حضرت کے نام کی قسم یں کھاتے ہیں پھر آپ نانبائی کی دکان پر گئے کھانا خرید لے کے لیے اس کو دکیانوسی سکہ کا روپیہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا بند ہو گیا تھا اس کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا بازار والوں نے یہ سمجھا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے ان کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے وہ نیک شخص تھا اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہا ہے انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں اس میں جو سن موجود ہے وہ تین سو برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں ہم لوگ پوڑے ہیں ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بتاؤ کہ دکیانوز بادشاہ کس حال وہ خیال میں ہیں حاکم نے کہا آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں سیکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے ڈر سے جان بچا کر بھاگے ہیں میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک گار کے اندر بزی ہیں چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں حاکم اور شہر کے امایت اور ایک خلق کسیر ان کے ہمراہ سرے گار پہنچے اصحاب کہف یملیخہ کے انتظار میں تھے کسیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹ کے سن کر خیال کیے کہ یملیخہ پکڑے گئے اور دکیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے اتنے میں یہ لوگ پہنچے یملیخہ نے تمام قصہ سنایا ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بہکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہوں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں وَبِمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ شَانِ اَصْحَابِ الْكَحْفِ بَاسْبَاد الْمَوت پر وَاکِ اصْحَابِ قَحْف سے استدلال اسی طرح اللہ تعالیٰ اصحابِ قَحْف کے واقعہ سے مسئلہ باسبادل موت پر دلیل قائم فرمائی ہے جن کے کانوں پر اللہ تعالیٰ تین سو سال کے عرصہ سے زیادہ عرصہ تک مہر لگا دی یعنی موت کی نین سلا دیا پھر ان کو زندہ کیا تاکہ ان کی قوم ان کے حالات پر مطلع ہونے کے بعد اس بات پر دلیل پکڑے کہ وہ ان کو جس مسئلہ یعنی باسبادل موت سے دراتے رہے یہ باسبادل موت مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے اور لا ریب ہے مسننف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَقَلْنَ الْآثَار فِي شَرْحِ ذَلِكَ فِي الْاوَلْ مِنْ کِتَابِ الْبَاسِ وَنْنُشُورِ ہم نے اپنی کتاب الْبَاسِ الْبَاسِ وَنُشُورِ کے شروع میں اس مسئلہ کی شرح و تفصیل میں بہت سے ارشاد بھی نقل کر دیئے ہیں موسیقی